سیدنا امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کی عظمت ان کا مقام و مرتبہ ان کی حیثیت ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ سیدنا امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے سوال پیدا ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں نباسہ نانا سے ہوا کرتا ہے دادا پوتے سے ہوا کرتا ہے باپ سے دادا سے پوتا ہوا کرتا ہے نانا سے نباسہ ہوا کرتا ہے باپ سے بیٹا ہوا کرتا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے بات سمجھ میں کلیر آ جاتی ہے کہ نانا سے چونکہ نباسہ ہوتا ہے آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آقا حسین ہے لیکن آگے آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں سوال پیدا ہوا آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا حسین سے کیسے ہیں تو پیارے بات اصل میں یہ ہے کہ آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ ذہن دینا چاہ رہے تھے کہ اے لوگوں سنو سنو حسین مجھ سے ہے یہ بات بلکل صاف اور واضح ہے لیکن میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کربلا میں دشمن یزیدی اسلام کے دشمن بن کر کے آئیں گے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ یزیدی جو زنا کو عام کر چکے ہوں گے جو ایاشی کو عام کر چکے ہوں گے جو بدکاری کو عام کر دیں گے جو حرامکاری کو عام کر دیں گے جو زنا کو عام کر دیں گے جب شراب لوگ عام طور سے پینے لگیں گے زناکاری عام ہو جائے گی سگی بہنوں سے نکاح کیا جانے لگے گا یزیدی جب یہ کام شروع کر دیں گے تو کوئی دوسرا نہ اٹھے گا اسلام کمزور ہو چکا ہوگا اسلام کو تقنیت دینے کے لیے اسلام کو طاقت دینے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ سیدنا امام حسین ہوں گے تو اس وقت میں میرے دین کی وقع حسین سے ہوگی میرے دین کا تحفظ حسین سے ہوگا میرے دین کی آبیاری حسین سے ہوگی بلکہ حسین کربلا میں جا کر اپنی گردن دے دے گا اپنے خاندان کو کٹا دے گا اس کے بعد بھی حسین اسلام کو بچائے گا حسین آقا حسین قرآن کو بچائیں گے آقا حسین ایمان کو بچائیں گے آقا حسین نمازوں کی حفاظت فرمائیں گے آقا حسین مسجدوں کا تحفظ فرمائیں گے آقا حسین مسجدوں کے ممبر کو بچا کر کے پوری دنیا کو یہ زہل و فکر دیتے نظر آئیں گے کیا اے لوگو میں نے آج دین کا تحفظ کیا ہے اور میرے نانا نے جو ارشاد فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین آج اس حدیث کا مفہوم لوگ سمجھ لے میں تو اپنے نانا سے تھا لیکن میں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ کرنے کے بعد آج یہ ثابت کر دیا کہ میرے نانا مجھ سے ہے مطلب میرے نانا کے دین کی بقا میرے نانا کے دین کی آبیاری مجھ سے